اور سیدھا سنبات کر رہی ہیں جہنکہ سے اور یہ درشتہ آپ احمد آباد کے سالکوں کے دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے عبرشتہ سہیوگی ونود ہمارے ساتھ ونود جی جوڑ رہے ہیں آئیے ذرا انچن سمجھنے کی میں بہشش کرتے ہیں ونود جی ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ چناوی سمر ہے اور چناوی گہما گہمی ہے اس بیچ میں جو پچھلے ساڑھے آٹھ سالوں کا اور اگر اس سے اور زیادہ آگے بڑھے پچھلے 20 سالوں کا اتحاس جو سالجنک جیون میں پردھان منتری کا اتحاس رہا ہے موکھے منتری کے بطور پردھان منتری کے بطور یہ دیکھا گیا ہے کہ جب چناوی سمر میں پردھان منتری خود اترتے ہیں تو جو تمام مددے ہوتے ہیں جو تمام رننیتیاں ہوتی ہیں وہ بھست ہو جاتی ہیں اور چناو پرانام اس کا گواہ بنتا ہے کیا ایسے ہی ایک پرستیتی کے ہم گواہ بن رہے ہیں اور اس کو نشک طور پر چناوی سمجھے ہیں تو چنانوی پردر شیعہ کہیں اسی کانٹیکسٹ میں اسے دیکھا جانا چاہیے کیا آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے آپ یہ دیکھئے کہ کیا یہ آکرسن صرف گجرات میں ہے یا یہ آکرسن جو ہے دیس کے اور الگ حصوں میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ جو اس بھیر میں جو اتھا آپ دیکھئے لوگوں کی اومنگ دیکھئے تو جو آپ بنارس میں جو کل پرائیم نیسر کا روڈسو میں ہم نے دیکھا تھا کتنی بھیر جار گھنٹے کا وہ روڈسو اب کا کتہ اتحاس میں ایک سب سے بڑا ریکار ہے پچاس کلومیٹر سے لامدہ سفر کا اور آج جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو لوگوں کے ساتھ ان کا جو کنیکٹ ہے تو وہ ایسا ہی بھیر میں ایسا ہی اتھا اور ایسا ہی روڈسو آپ کو بنارس میں بھی دیکھے گا چھوٹی چھوٹی سے نکلتے ہوئے جب پی ایم کا کاپھیلہ چلتا ہے جب ہم وہاں ہم لوگوں نے اس نظارہ کو قریب سے دیکھا ہے تو آپ کو لگے گا کہ یہ ایسا دریسی کیا بھارت میں اس سے پہلے کبھی ہوا تھا تو یہ جو دیس کا ایک نائت جنائت کے روپے اور راستی نیتا کے روپے موڈی کو ایک پہچان جو بھی ہے لوگوں نے دیا ہے یہ اس کا اثر سن ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے یہ جب لوگتتر کا ہم کہتے ہیں کہ یہ اتھاب ہے تو یہ اتھاب کا مطلب one sided نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پارٹی سپیشن کو گرانڈ جیرو تک بڑھا ہے تب یہ گرانڈ جیرو کی جو دیموکریسی کی جو گراسروٹ ڈیموکریسی ہے وہ مجبوط ہوتی ہے تو یہ چیز کو نریندر موڈی نے اپنے پورے پورٹیکل کیریر میں آجمایا ہے اور یہ پورٹیکل پارٹی جو دوسرے اپوزیسن کے ہیں ان کو یہ میشنگ ہوتا ہے کہ وہ اس پیڑ کو سمجھ نہیں پاتے ہیں تو کل ملک آرجن خرکے جیسے آپ دیکھیں کہ ان کا بیان آیا کہ بی ام موڈی کو گلی گلی گھومنا پڑ رہا ہے تو وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پائے بی ام موڈی کے وہ یو ایس بھی کو نہیں سمجھ پائے کہ ان کا جو ریچاوٹ ہے وہ ریچاوٹ ایک انڈیویجول انڈیویجول کے لیے ہے کاغویس کی جو ابھی تک سرسکرتی رہی ہے وہ سرسکرتی نے پرچار پرسار ان کے یہاں بھی خوب ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ ایک تو کیس بناتے ہیں سوال یہ ہے کہ وہ ایک پڑیوار کو سامنے میں رکھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ پڑیوار سے آکرسن اس جیس کو ہے پڑیوار میں جو لوگوں کا ایک ویسواس ہے اس کے مل پہ آپ کر رہے ہیں اب تک تو آپ یہ دیکھیں وہ چیزیں چینج ہو گئی ہے اس دور میں پڑیوار جو ہے لگوک اس کنسپ دھراسائی ہو رہے ہیں اس دنچت میں آج جب اس بھیر میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر آدمی نریندر موڈی کے اس بھیر میں جو وہ گجر رہا ہے اس میں ہاتھ ہلا رہا ہے اس میں وہ جو اس پر آپ دیکھ رہے ہیں وہ اپنی شبی نریندر موڈی میں دیکھتا ہے یا نریندر موڈی کی شبی اپنے میں دیکھتا ہے اس کو لگتا ہے کہ ایک عام سادھارن سا آدمی اٹھ کے آج دیش کا پرائی موڈیشن ہے اور اس نے بڑا جننایت ہے تو وہ دیش کا کوئی بھی جو یہاں لوگ ہے وہ اپنی کروکتا سے اپنی کاری چھمتا سے اپنے سیپون موٹیویشن سے اور سیپون گوورننس سے اتنا بڑا ہو سکتا ہے وہ بھی نریندر موڈی ہو سکتا ہے یہ انسپیریشن کا نیسج جو آپ نے آؤٹریچ کی بات کہی جو آپ نے کہا کہ پنچائت میں گاؤں پنچائتوں میں جو آخری آدمی ہے پنگتی میں کھڑا جو آخری آدمی ہے وہاں تک بھی پردھان منتری نریندر موڈی پہنچتے ہیں وہاں پہنچنے کی ان کی جو ایک اسٹریٹیجی ہے کیسے دوسرے دلوں کے لیے اس چناؤں میں ایک کہیں نہ کہیں مشکلیں ہیں کیونکہ یہ جو پیمانہ کھڑا کیا ہے اس آؤٹریچ کا وہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی مشکت کرنی پڑے گی دوسرے دلوں کو نیچی ترم سے نکیل آپ نے بہت بڑیاں سوال اٹھایا کی ہوتا کیا ہے کہ ہم الیکشن میں جیسے آپ نے ابھی پچھلے UP کے اسمبلی کو دیکھا ہوگا الیکشن کے ایک دم ایسے سماجبالی پارٹی کی جب ہار گئی تھی تو اکھلے زیادت کا آپ نے وہ بیان بھی سنا ہوگا کہ پہلا تو انہوں نے ای بیان پہ سماجبال اٹھایا کہ ای بیان میں گربڑی ہے اور اس لیے ہم ہار گئے ابھی آتے آتے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے ہر بوٹ سے ہر ایم ایل اکسل جیسے بیس ہزار لگوں کا نام کار دیا گیا اس لیے ہم ہار گئے یہ ایک چیوز ڈیلے کے پہلے اگر وہ یہ دیکھ لیتے کہ یہ 24-7 کام کرنے والی پارٹی ہے جس کے سینہ پتی نریندر موڈی ہے جو نہ تبھی تھکتا ہے نہ رکھتا ہے وہ اس کام کرنے کو آگے بڑھاتا رہتا ہے یہ کام کرنے کو بڑھانے کا جو اس کا اسپیریت ہے سینہ نائک اور سینہ پتی کیا جو اسپیریت ہے کہ وہ ہر جگہ اس مرشے پہ اپنے کو آگے رکھتا ہے آپ دیکھئے گجرات کا بھی ایلیکشن دیکھئے اتنے سوٹ پڑیٹ کے ایلیکشن میں کوئی بھی ایسا کانسٹرنسی نہیں ہوگا آج لکھل جس میں نریندر موڈی وہاں اپنی پہنچ نہ رکھتی ہو یا وہاں کے لوگوں سے انہوں نے سمبھال نہ بنایا ہو جب یہ گجرات کا ایلیکشن آئے گا اور آپ دیکھنی جگر بیجیتی کی بڑی جیت ہوتی ہے تو یہ سکتا ہے کہ کانگریس کے لوگ یا آمادی پارٹی کے لوگ کہیں گے کہ یہ ایڈنسٹیسن کا دروپی ہو کیا گیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایڈی ایم میں کچھ گربڑی تھی یا آپ نے پھرس پیس کے ابھی جنباؤں میں دیکھا تو یہ آمادی پارٹی کے لوگ جو ہی آرپ لگاتے دیکھیں کہ بھائی یہ اس میں ووٹ کو سلو کرائے جا رہا ہے مطلب ساتھ ہے کہ یہ نیریٹیب کا جمانہ اب نہیں ہے آپ لوگوں سے جنگے آپ لوگوں کے بیش جائیں گے تو لوگ آپ کو ایڈنالیز کریں گے یہ جمانہ ہے ایک بات اگر ہم اس چرن کی جانی ہم جو دوسرا چرن ہے جو پانچ دسمبر کو مرگان ہونا ہے اس پہ زرہ ہمارے درشکوں کو بتائیں کس طرح سے یہ اوپی اس سے پہلے کہ آپ ان چرنوں پر جائیں جی آپ سوال سیدھا پر پوچھنا چاہتا ہوں جس کو آپ سمجھائیے جتنی fan following یا جتنا ایک stardom پردھان منتری نریند موڈی کو ملا ہے کسی بھی نیتا کو ان کے قسمت سے رشت ہو سکتا ہے اس آکرشن کی پرمک وجہ کیا دیکھتے ہیں لیکن یہ ہماری لوگ تدر کی طاقت ہے ہم پرائی منسٹر موڈی کے کل کریٹ دینے کے ساتھ ہم یہاں لوگوں دنگے آپ چار سال پہلے دیکھئے کہ امیڈکا میں الیکسن ہوا تھا سارے دنیا کے انٹرنیشن جو بڑے میڈیا ہوس تھے سارے میڈیا کی اٹینشن اس پہ تھا اور اپنے الیکسن کا نظرہ دیکھا آپ دنیا کے سب سے بڑے لوگ صدر کا ہونے لیکن بھارت میں دیکھئے بھارت میں جب کبھی آپ چناؤ دیکھتے ہیں اور چناؤ میں اس بجائے سیدھے لوگوں کے سامنے میں ہوتے ہیں لوگوں کے بیت پہنچتے ہیں تو اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کسی دیس میں اس طرح کے لوگ تندر کے اُس دنگابات کے مامجود بھی آپ اپنے نیسل کو لے ایک چپتان کے لوگوں کا بسوا بنا ہوا ہے تو یہ کریس جو ہے اس نیسل کو جاتا ہے جو ابھی دوسرے چرن کا بدان ہے اس کے نظری سے تھوڑا ہمارے درشتوں کو سمجھائیں یہ ہم جانتے ہیں اتر گجرات کا علاقہ ہے مدھے گجرات کا علاقہ ہے اور صرف ابھی جس علاقے میں موجود ہیں گجرات کے مدھے گجرات کا علاقہ ہے ایک سٹھ سیٹیں یہاں سے آتی ہیں کیا آپ کہیں گے کیوں یہ مہتوکون ہے کیونکہ کہا جاتا مدھے گجرات میں جس نے پردرشن بہتر کر لیا وہ گجرات کی گدی پہ بیٹھ تا میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا کی اور پولٹیکل جو انیلیسٹ ہیں لیکن ہم آپ جب گجرات گئے ہوں گے اور یہ پچھلے ایسی سال کا جو گجرات میں ستائیس سال کا سفر ہے وہاں اس کو دیکھے ہوں گے تو ایک آپ کو بہت قریب سے محسوس ہوتا ہوا ہوگا دیکھے ہوں گے آپ کی ایسی کوئی علاقہ نہیں ہے جہاں نریندر موڈی کے فوتپرنٹ نہیں ہے تو جب نریندر موڈی کہتے ہے یا BJP کے وہاں سلوگن بنایا جاتا ہے گجرات کو میں نے بنایا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ اس میں کتنا ایک ownership ہے یہ ownership یہ ہے کہ آپ بھوڑ کا وہ علاقہ دیکھئے آپ کس کا علاقہ دیکھئے آپ سوراس کا علاقہ دیکھئے جو آج سے ستائیس سال پہلے کی حالت میں کیا تھی آپ بھوڑ کے اس ڈھوکم کو یاد کیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ سوا بڑوا پورا علاقہ جہاں کھندر کے علاوہ کچھ نہیں تھا آج دیش کے نفتے پہ ایک بڑے انگرس لائزیس کے روپ میں بھوڑ کے اس علاقے کو جانا جاتا ہے یہ جو اپنا میں افسر بنانے کا یہ اپنا میں افسر لوگوں کے ہم آپ کبھی کلپنا بھی نہیں کر سکتے تھی کیونکہ یہ کبھی ٹونس پلیس ہوگا آج ایک پھائی ویس ہوتل میں رہنے کے بڑے اور دینو جی اس پر نربان کو پوری دنیا نے دیکھا ہے پوری دنیا اس کو ایک موڈل کی طرح مانتی ہے سمجھتی اور اس کا ادھیان بھی آج تک ہوتا ہے لیکن بارہ سال تک نرد موڈی اس راجع کے مکھ منتری رہے پچھلے آٹھ سالوں میں وہ دلی میں ہیں اور پورے دیش میں کہا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ جب اس طرح کے چناوی موقعے آتے ہیں جو پردھان منتری زیادہ بقت دینے کی کوشش کرتے ہیں گجرات کی جنتہ کو تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کا کنیکٹ ہے وہ پھر سے ریچارج ہوتا ہے یا اس ریچارج کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی عام لوگوں کو کیسے اس کنیکٹ کو آپ بتانا چاہیں گے جو ان کی بھومی کا بدلی ہے دو ہزار چودھا کے بات کرتا ہے تو یہ نجارہ لوگوں کو اچم بھت کرتا ہے یہ کیم چھو کے بعد جو ریسپونس ہوتا ہے لوگوں کی بھیڑ سے تو یہ بتاتا ہے کہ نریندر موڈی نے اپنا گجرات سے لوگوں سے کنیکٹ کبھی ٹوٹنے نہیں دیا ہے کرونا کے قال میں بھی آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں بھی گئے تھے وہ یہ درسات تھا کہ درسانے کی نہیں ہوئی تھی کہ وہ لوگوں کے بیچ پہنچ کے ان سے وہ ڈارے تو مل رہے ہیں ان کو سمباد کر رہے ہیں لوگوں کا حال جان رہے ہیں وہ روڈسوں کے جڑیے انہوں نے ایک پورے احمد آباد سار کو بہت قریب سے دیکھنے کا رہے ہیں گزرات میں ابھی بھی موڈی کی ہی ہے تو یہ اس کے پیسے موڈی کا کنیکشن ہے موڈی کا کام ہے جو موڈی پر لوگوں کا جو بھروسہ ہے یہ موڈی کی نیسل کی طاقت ہے ملکل اور یہ موڈی کا کرشمہ ہے دراصل موڈی جی کا جو کرشمہ ہے ان کا vision ہے وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے کیسے کیونکہ ایک کے بعد ایک چناؤ جیتنا anti incumbency factors ہوتے ہیں چناؤ میں بہت سارے دوسرے factors ہوتے ہیں ان کو دھتا بتاتے ہوئے کیا بجے لگتی آپ کو پرمو اپنے سوال کو جو اپنے ایک دیس کے جو راجرینک پنڈیت ہیں اور جو اپنے اپنے منریٹیب کو لے کے آتے ہیں ان کو ایک بار گجرات ضرور جانا چاہیے میں اس لئے کہ مجھے اپنا انوہو ہے نکل میں اس کو آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے ایک نوٹ کا ٹائم بھی جی بلکل بلکل جب میں ایک گوچ ریلی میں مجھے جانے کا ملا تھا اور میں اس ریلی میں کھڑا تھا تو میں وہاں کے جو بھجر کچھ لوگ تھے تو میں ان کو پوچھا کہ آپ یہاں کب آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ارے میں تو دو تین جھنٹے پہلے آگیا تھا مجھے پتا تھا یہ پی ایم کا یہ لیکن مجھے آگے بٹھنا تھا میں اس لئے آگیا تھا کہ ان کو دیکھ سکے جی تو میں نے کہ پی ایم کو دیکھنے کے لیے آپ کو اس لئے للک کیوں ہے کیوں آپ لوگ آتے ہیں پی ایم کو دیکھنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا تیسٹیڈ نیتا میں آج تک اس بات کو ایک ستر مانتا ہوں بیجی ٹی کے جیت کا اور پرائی مینی سر کے یو ایس پی کا کہ وہ تیسٹیڈ ہے لوگ مانتے ہیں کہ نریندر موڈی اس کا تیسٹیڈ نیتا ہے جو اس نے جو کہا وہ کر دکھایا اور وہ دکھایا پورا ٹرانس فارم کر دیا یا آپ یقین کر سکتے تھے کہ گجرات میں جو پانی کی سمجھ تھی پچاس سال سے سردار سروبر ڈیم بننے کی انتجار کرتے رہے وہاں سارے لوگ وہاں آدھی باستی کے ڈاؤں اور وہاں ہر بات ایک نراتیب دیا جاتا کہ جب باندھ اونچا ہوگا تو پورا گجرات جو پانی سے ڈوب جائے گا یا پھر یہ ایک سو کیس بننے جائے گا یہاں کچھ نہیں ہوگا آج لوگ حقیقت دیکھتے ہیں نکیل جب آپ جائیں گے وہاں دس ہجار سے زیادہ وہاں جو یہ گاؤ ہیں اور آبادی ہے آج اس سردار سروبت ڈیم پہ ڈیپین کرتا ہے ہجار اکر کی سچائے اور کھیتی باری اس پہ ڈیپین کرتی ہے تو یہ جو ایک political will ہوتا ہے اس will کو دکھایا تھا کیسے ندیوں کو کنیکٹ کر کے نربدہ کے پانی کو انہوں نے سوران تک پہنچ آیا سچائی ہی نہیں بلکہ جو statue of unity بنی ہے اور اس کے آس پاس جو وکاس ہوا ہے اس شیطر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جو وہاں کے آدیواسی ہیں ان کی جیون پر بیپریت پربھاؤ پڑے گا لیکن آج وہاں روزگار کے جتنے موقع پیدا ہوئے ہیں statue of unity اور اس پورے علاقے میں اس کی کلپ نا وہ لوگ کر ہی نہیں پائے جو اس کا لگتات بیرود کرتے رہے اور اس کو لے کر یہ اس چناؤ میں بھی مددہ بن رہا ہے اور پردھان بن نے یہ صاف طور پر کہا بھی ہے کہ جو لوگ اس پریوجنا کے خلاف تھے وہ ایک طرح سے گجرات کے وکاس کے بیروڑی تھے اسی سے اگر ہم بات کریں میں بڑے انوبھاوی راجنیتی کو فالو کرتے رہے ہیں میں تھوڑ پیچھے لے جانا چاہوں گا آپ کو یہ گجرات پردھان منتری موڈی کی کر مقبولی رہی یہ وہ پیدا ہوئے راجنیتی سنگ سے جڑے اور اس کے بعد راجنیتی کی شروعات ہو نے کی میں یہ جانا چاہتا ہوں جو پہلی سرکار بنی تھی بھاچ پاکی اس سمیع بھی کہا جاتا ہے کہ ایک طرح سے اس کے آرکیٹیک یا کہیں واسطوکار پردھان منتری موڈی رہے تھے اور جس کا پرورام تھا کہ 1995 میں پور بہومت کے ساتھ بی جے پی کی سرکار بنی تھی اور شنکر سنگھ باگیلا مکھے منتری بنے تھے اور اس کے بعد ان کی پرطبہ کو ایک طرح سے پورے دیش نے یا پارٹی نے سمجھا اور اس کے بعد وہ ہریانہ اور ہیم آچل میں ان کو نہیں بھولی تانیلی کیسے دیکھتے ہیں اس سفر کو اس زمین سے شروعات کر کے پورے دیش نے ان کی پرطبہ کو دیکھا دیکھتے جو انہوں نے کام کیا تھا گران جیرو پہ جو انہوں نے کام کیا تھا وہ کام کو کیسے انہوں نے انجام پہ 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 جس جیسی جیسی میں گزان بھی اتنا مضبوط نہیں گوا تھا کام گزان پہ پچاس سال سال کا سال تھا گاؤں گاؤں میں پہلا گوا تھا اس کے دیش میں دیر کے لئے وینو جی آپ کو کچھ دیر کے لئے روکنا چاہے گئے اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ پردھان منتری نے کافلہ بیچ میں روکا ہے اور کالی ماتا مندر کے درشن کے لئے پہنچے ہیں اور جس دھارمک جڑاو کی بات ہم کرتے رہے ہیں اس کے پہلے بھی وہ پردھان منتری کا کنیکٹ جو ہے وہ ہر جگہ دکھائی پڑتا ہے اور اس یاترہ کے دوران بھی کالی ماتا مندر میں پردھان منتری بیچ میں رکے ہیں پوجہ آرچنا کرنے کے لئے یہ جو سیدھی تظویریں ہیں آپ احمد آباد سے ان کے روڈ شو کے دوران کالی منتر میں جب پردھان منتری وہاں پہنچے تھے تو اگر بابا مندر میں پردھان منتری گئے تھے وہاں بھی انہوں نے پوجہ آرچنا کی تھی اور ایک طرح سے پورے دیش کے کلیان کے لئے راجع کے کلیان کے لئے ضرور انہوں نے آشرباد مانگا ہوگا اور یہ ایک طرح سے بڑے تندیش کی طرح ہے جس طرح سے ایک ریلی میں مجھے یاد ہے پردھان منتری نے اسی دوران یہ کہا تھا کہ پچھلے پچیس سالوں میں اور خاص کر پچھلے اگر ہم دیکھیں دوہزار دو کے بعد جب ان کو ذمہواری ملی یہ دیش کا وہ حصہ ہے جنہوں نے جنہوں نے کرفیو نہیں دیکھا اور جنہوں نے ایک ستبھاونہ دیکھی جس طرح سے سامردائی ستبھاونہ کا ایک طرح سے موڈل بن کر اُبھرا اور پردھان منتری سمیہ کالی مندر میں موجود ہیں اور باہر حجوم ہیں اور آپ درشو میں دیکھ پا رہے ہوں گے کہ سماج کے تمام سمودائے کے لوگ وہاں موجود ہیں یہ بات آپ نے بلکل صحیح کہی سماج کے ہر سمودائے کے لوگ وہاں موجود ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی جس کو کہا جاتا ہے ہر ورگ وہاں موجود ہے اور ہر جاتی دھرم کے لوگ موجود ہیں ایسا یہ دیکھ کر لگتا ہے اور کیا بچے کیا بوڑھے کیا بزرگ سارے لوگ موجود ہیں اس تری پوروش تو یہ جو لوگ پریتا ہے پردھان منتری کی وہ ہر ورگ میں ہر جاتی دھرم میں اور کہیں نہ ہر age گروپ میں دکھائی دیتی پردھان منتری رکے کہ پنر جاگران ایک کرانتی کی طرح ہے اور یہ اس طرح سے دیکھا جانا چاہیے کہ پردھان منتری جب بندروں میں اور اس طرح جاتے ہیں تو ان بھاوناوں کو چھوٹے ہیں جو تمام لوگوں کی آستھائیں ان جبھوں سے جڑی ہوئی ہیں اور جب ان کا پنر نربان ہوتا ہے جب ان کا جرن و دھار ہوتا ہے تو وہ ایک طرح سے پنر جاگران کی پری بیٹھ بیٹھ تا ہے اور یہ بلکل اور ہم پر درشکوں کے پر بتا دے کہ آج پر پہلے ایندر آت کے سرکیٹ ہاؤس سے لکھنے ہیں سرس پور گاؤں کے راستے میں اور اس ہمارے تمام مندر ہیں ان کا جیرون دھار کرنا اور ان کا پنر نرمال کرانا ایک بڑا جو لوگوں کی جن بھاون آئے ہیں ان کو پہچاننا یہ پردھان مندری کے ایک بشیش خاصیت رہی ہے لیکن نشت طور پر یہ بہت بہت ترمن لوجی شبطوں کا استعمال آپ نے نکھل کیا ہے یہ ان کروڑوں لوگوں کی بھاون کو چھوٹا ہے جو اپنے دھار مکست میں اپنی آستھا کو سماہیت کر دیتے ہیں اور دھار مندری جب اس طرح کے دھار مکست پہ پہنچ تے ہیں اور پوری آستھ کے ساتھ اس بھاو سے ایک آتم ہو جاتے ہیں اپنی ایک آتم ستھا پہت کوششیں وہ کر چکے ہیں جو کر رہے ہیں اس کو جنتہ کو بتانے کے لیے یہ ایک طرح کا جاگرن ہے ایک طرح کی جاگرکتہ بھی ہے جو کوششیں ہیں عام لوگ بھی اس کا حصہ ہے اور جب لوگ تنتر کے اس مہا پر میں عام لوگ بھاگی داری کرتے ہیں تو اس پرکریہ میں اس چناوی پرکریہ کو ہمیں اس طرح سے بھی سمجھ نا چاہیے کہ کس طرح سے جو کوششیں ہو رہی ہیں الگ الگ یوجناؤں کے تحت الگ الگ پہل کی تحت اور آپ دیکھیں پچھلے 2014 کے بعد سے اب تک کیا ہوا ہے تمام پری یوجنہ ہے اس میں سردار پری یوجنہ ہے وہ یاد رکھنا ہوگا کہ کس طرح سے جو سوراش کچھ کا جو پورا علاقہ تھا دکشن گجرات کا علاقہ جو تھا یہ ایک نئے جیون ان کو ملا ہے اور آپ یہ دیکھئے جو حجوم ہے یہ اپنے آپ میں بہت کچھ بتاتا ہے یہ درش دیکھنے رائق ہے جو بھی پردھان بڑا حجوم وہاں امڑا ہوا ہے جس میں تمام مسلم بھائی بھی دکھائی دے رہے ہیں تمام جاتی دھرم کے لوگ دکھائی دے رہے ہیں ہمارے ساتھ میں ہمارے سلاحکار سمبادک ونوت بشرا جڑے ہوئے ہیں ونوت جی آپ سے جاننا سمجھنا چاہیں جس سانسکرٹک نوچیتنا جس سانسکرٹک نوچیتنا اور آدھاتم انین کی شروعات پردھان منطری نے کی ہے اس دیش میں کس طرح سے اس کو آنکھیں گے کس طرح سے اس کا ورنن کریں گے کس طرح بتائیں ہمارے درشکوں کو بھارت کس طرح چیتنا کی بھارت کا مول سبھاو اور مول بھاو کا جو آپ کہ سکتے ہیں کہ ہماری بلوپیت ایک بیراست بنانے کی کوشش ہوئی تھی اس کو ایک بار سے لوگوں کے چیتنا میں اس لیے وہ چیزیں آئی ہے کہ آپ آج بنارس سے لے جائیے وہ بنارس میں سب سے پڑاچین بھاسا تمیل اور سب سے پڑاچین سہر کاشی اس میں وہ آئیو جن ہے جو اس نیریٹیو کو ایک طرح سے خندیت کرتا ہے جو ہمیں ہر بار بار اتر اور ڈکشد گا ہمیں یہ بتایا گیا تھا جو ہم کو آرج اور آنارج میں بھ آج بھٹا گیا تھا ان سب سارے چیزوں کو دیکھیں کہ یہ دور ہے جس دور میں آج تمیل نادو کے پردھان منتری مات کالی بھدوکالی کی پوڑا کر کے مندر سے نکل چکے ہیں اور ایبیقوات پھر سے ان کا کافلہ آگے بڑھے گا سہرسپور گاؤں کی طرف اور اس بیچ میں لوگوں کو ان کا عبیوادن کرتے ہوئے عام لوگوں کی عبیوادن کو سوئی کرتے ہوئے پردھان منتری کا کافلہ پھر آگے بڑھنے کو تیار ہے جی بنو جی آپ کہ رہے تھے جو سانسکرتک نو چاگرن ہیں لوگوں کی جنگ بھاون ہیں لوگوں کی بھاون ہیں جی بنو جی تو نکل میں یہی کہہ رہا تھا کہ بھارت کی اپنی ایک پہچان ہے وہ اپنے سانسکرتک ایک ستر ہے تو یہ جہاں جہاں بھی آپ منزل دیکھیں یا دھارمی کس دیکھیں یا جو بھی اس طرح کے چیزے دیکھیں یہ آپ کے ایک پہچان ہے اور اگر ہم ان چیزوں کو نیرے ٹیمز میں اپنے سمات سے اپنے بیچار سے آلد کر دیا ہے اور بھارت کو ایک ستر میں جوڑ پہنچ گیا ہے صرف اب ہی رام نمی میں آپ اس بات دیکھ لیجئے کہ درسن میں آج آپ وہاں چلے جائیے جمہو کسمیر چلے جائیے تو وہاں ایک مات بیسلو بی دربار میں ڈیر دو کروڑ کے لوگ وہاں آتے ہیں راجی کے ایک 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 ریوینی کا سورس بنتا ہے تو یہ ایک صرف دھارمی کا آس اور بیسواس کی بات نہیں ہے اس کے ساتھ سماج جوڑتا ہے اس کے ساتھ سوشو ایک ایک نمی دیولپنٹ میں ٹوریزم بنتا ہے اس کے ساتھ جو بھی آتے ہیں یاتری وہ کہیں لگیں کسی کے لیے ٹوریسٹ بنتے ہیں میں میں درشو کو ایک بار بتا دوں کہ پردہ منتری کا کافلہ جاری ہے اور روڈ شو میں تمام لوگ جی طرح سے اس درشو کو اپنی آنکھوں میں قائد کر لینا چاہتے ہیں اور سماج کا کوئی بھی برگ ہو اس روڈ شو میں اپنی بھاگیداری سنشت کرنا چاہتا ہے اور دیکھیں اس تقت سات بجے شام ہو چکی ہے اور لوگ کے پاس لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس اب ہم نے دیکھا بھی تھا کہ کل کتنی بڑی سنخیہ میں لوگ شامل ہوئے تھے اور ایک طرح سے آج اسی کو پریلقش کرتے ہوئے اسی کو ایک طرح سے ہم دوبارہ دیکھ پا رہے ہیں اسی جوش کو اسی جذبے کو اور پردھان منطرین نے ایک بار جب سادان کارے کرتا تھے تو انہوں نے ایک بار کہا تھا سالوں پہلے کہ پگ میں چکر جیو میں شکر سر پہ برف اور دل میں ہام اس کا مطلب اگر ہم سمجھے سکریے اور تمام دیش میں انہوں نے چناوی جو کہتے ہیں سمکرن چناوی رننیتیاں بنائیں اور ایک طرح سے اس پہ اپنی مہارت حاصل کی اور بی جے پی کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں بینور جی کہ ایک ایسی چناوے تنتر بی جے پی نے ستھاپیت کیا ہے اپنے کارکرتاؤں کے ذریعے کی وہ کئی بار انونسیبل یا کہیں کہ اسے مات کرنا بہت مشکل ہے کیا گجرات اس موڈل کی طرح نکل کر سامنے آیا ہے کہ بھلے ہی نئے پارٹیاں آ جائیں نئے دعویدار آ جائیں لیکن اس جیت کی سمبھاونا پر کسی کو بھی کسی ایجنسی کو شک بھر نہیں اپنے نیتا کو لے رہے ہیں کہ پی ایم کے لیے سارے میڈیا کا اٹینسن ہے اور راؤن گاندی کی بھارت یاترہ کی تب جو نہیں دی رہی ہے لیکن تک یہ جو آپ نے کہا ہے آپ دیکھئے کہ پرائی منسٹر موڈی کا جب روڈ سو ہے اس روڈ سو میں جو میں نہیں بنا یہ 50 سال کی تپسیہ ہے ایک سادھارن کارز کرتا سے بنتے بنتے موڈی آج پردھان منتری بنے ہیں تو آپ یہ جان لیجیے کہ ان پیچھے ان کا پبلک کنٹاک کنٹاک اور پبلک ریچارٹ کا سب سے بڑی ساکت ہے ایک کارز کرتا سے ایک مہاشفید سے اور ایک پارٹی کے چیف پنیسٹر سے ایک روپ میں اور ایک پردھان منتری کے روپ میں تو آپ یہ دیکھیں کہ میرین موڈی کبھی بھی اپنے سواج اپنے لوگ اور اپنے ان چیزوں سے جی الگ نہیں ہوئے آپ چاہے ہمارشل کے الیکسن میں چلے جائیے چاہے جب موکشمیر کے الیکسن میں چلے جائیے ہر منتر اپنے اس دور کے چار پانچ نیتاؤں کا نام لیتے ہیں پانچ چھے جگہوں کا نام لیتے ہیں لوگ ان کو پوچھتے ہیں کہ وہ نیتا کہاں ہے وہ لوگ کہاں ہے تو یہ کنیکشن جو ان کا ہے برسو برس کی جس کنیکشن کا فائدہ اور جس کنیکشن کا لاب جو ہے ان کو ان ریلیوں میں ملتا ہے یہ اکثر لوگ ان کو سننے اور دیکھنے کے لئے چلے آتے ہیں وہ لوگ جو 20 سال پہنے نیتر موضی کو ہمار چل پہاروں پہاڑ دیکھاتا لوگ جو جب مکشمیر میں ان کو ہریانہ میں ان کو ایک مہا سچیل کے روپ میں کام کرتے ہوئے دیکھا تھا تو یہ کانگریس کے لوگ ان چیزوں کو نظر انداز کرنے کے لئے اپنا بناتے ہیں میڈیا کے لوگ میڈیا کو نریندر موڈی کو ایک کار رہا ہے میڈیا کا لوگوں میں جو اٹھریکشن ہے میڈیا کی ایک تیارتی ہے لوگوں میں جو امانگ ہے اس کو ٹیوی میں فرم دیتے ہیں تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں چاہے بھارت کسی نیفونے میں آپ سلے جائیے اس روز کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس کو لوگ انجوائی کر رہے ہوں گے کیونکہ یہ دیموکریسی ہے لوگ سنٹر میں لوگ جھوٹتے ہیں لوگوں کی بھی میں ایک امانگ دکھتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ بھارت کیا جس سوات دیموکریسی ہے وہ اسی سے جیتا ہے اور اس بات چیز کو ہر بات لوگوں کی نبز بھی سمجھ جانتے ہیں چونکہ جنتہ کے بیچ میں رہے ہیں اس لئے ان کو یہ چیزیں سمجھ میں آتی اور یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی لیکن مہتفون باتوں کو وہ اٹھاتے رہے ہیں جیسے ابھی جب سانسکرتک آدھیاتمک انین کی بات ہو رہی تھی تو ایک بات اور سامنے آئی ہے کہ اتحاس میں جو ہمارے گمنام نائک رہے ہیں ان کو اٹھانے کی بات پردھان منتری کرتے ہیں یواؤں کا احوان کرتے ہیں سوچھتا کی بات کرتے ہیں بیٹیوں کو بچانے ان کو پڑھانے کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو سماج سے جڑے ہوئے جو ایسے سبجیکٹ ہے جو شاید کبھی راجنیدی کا وشے نہیں ہوتے تھے آج ان کو بھی پردھان منتری نے ایک ویمرش دیا ہے اس کو بھی ویمرش کا وشے بنایا ہے کیا کہیں گے آپ دیش میں کچھ بھی نیا پڑی برتن ہوتا ہے وہ پڑی برتن کبھی انگریجوں کو بھگا دیا تھا اس پڑی برتن میں دیش کو سوٹردھار تھا اور اس سوٹردھار تھے وہ نرین دیا ایک کھولے میں سوٹ سے مک ہوا ہے یہ چیزوں کو آپ رکھنا ہوگا یہ لوگوں کی طاقت ہے اور اس طاقت تو نرین گوزی نے پڑی جی بنے رہے ہمارے ساتھ درشتوں کو ایک بات پھر سے بتا دیں پردھار منتری کا یہ روڈ شو احمد آباد کی سڑکوں پر جاری ہے اور پردھار منتری تمام لوگوں کے ابھی وادن کو سویکار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں لوگوں کا حجوم سڑک کے دونوں اور موجود ہے سماج کے تمام برگ کے لوگ تمام جاتی بھرم کے لوگ وہاں موجود ہیں اور یہ بہت انوخہ موقع ہوتا ہے جب پردھار لوگ اپنی یادوں میں کچھ جوڑ لینا چاہتے ہیں اور وہی موقع احمد آباد باسیوں کو ایک بار پھر سے ملا ہے اور یہ قریب دس سے پندرہ کلومیٹر کا روڈ شو ہے احمد آباد کی سڑکوں سے گزرتے ہوئے سرسپور تک پہنچ رہا ہے اور وہاں پہ جو وہاں پہ وکرم میل کمپاؤنڈ ہیں وہاں پہ چنانوی جن سبھا کا آیوجن کیا گیا ہے جہاں پہ لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور آج دن کی بات کریں نکل تو آج اس سے پہلے پردھائید منتری تین جن سبھا کو سمبوذیت کر چکے ہیں پردھائید منتری سب سے پہلے سبح میں آج کنک ریج میں جن سبھا کو سمبوذیت کیا پاتن میں جن سبھا کو سمبوذیت کیا آنند کے سوجترہ میں جن سبھا سبھا چوتھی جن سبھا کی اور پردھائید منتری بڑھ رہے ہیں اور اس سمبوذن کا بھی انتظار ہوگا بیروہ جی ایک خاص بات ہے کہ آج جب پردھائید منتری سمبوذن جو پچھلی تین ریلیا ہوئی ہیں کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ کس طرح سے اس زمین سپتر دیش کے سپتر بڑے نیتا مہان نیتا سردار بھائی پٹیل کا انہوں نے ذکر کیا انہوں نے کہا کہ کس طرح سے یہ ان کے حصے میں آیا یہ سکرم کہ انہوں نے سردار پٹیل کی سب سے اونچی مورتی استحاپت کی اور ایک طرح سے جو سممان ان کو ملنا چاہیا تھا اس بات کو ایک بار پھر سے دوہراتے ہوئے دیکھتے ہیں کتنا بڑا مددہ ہے کیونکہ اس مددے کو پچھلے چناؤں میں بھی دوہزار سترہ میں سامنے لائے گیا تھا اور ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کیوں یہ مددہ بار بار یاد رکھنا ضروری ہے بی بھارت کو بھارت کو دینے والے میں سردار پٹل کی سب سے اگر نی بھول کاتی جو سارے چھوٹے چھوٹے سرکتے کبیلہ ہوا تھا میں صرف اس میں پرائم نی جو آج تا رہے تھے وہ اپنی ایک بھابنا کو ویدت تر رہے تھے سردار بھل بھائی پٹل سے پہلے بھارت رسلی کے روپ میں دیکھا سردار بھائی پٹل بھارت رسلی کے روپ میں دیکھا سردار بھل بھائی پٹل کا کنسیویشن نہیں بندہ تھا کی کاغریس کی ان پیر یاد رہے سردار بھال پٹل کے ساتھ میں بھولا یا ان کو ہم نے بھولا ہے یا وہ بھولا بھولا چیز یہ بات تورمک ہے کہ ہزار ہزار جو اسٹیوچنز ہیں اس کے نام تیا تو اندرہ گاندی ہے یا اسٹیوچنز کا نام راجیز گاندی ہے یا اسٹیوچنز کا نام پردک مہروپ ہے اس میں بڑے دیس کے جو بھانائک تھے اس کو کیوں بھولا دیا گیا کیوں سردار بڑے پٹیل کا ایک سٹیٹیو جو بنانے میں یہ ستر سال کے بعد گجرات کے لوگوں کو گورب ملا ہے جو آج پورے دنیا میں ایک سب سے اونچہ اونچی مورسی کے روپ سردار نکھل سبمان ملنا چاہیے تھا کیا وہ سبمان نہرو جی کو ملا جو آج پردھان منتری کی گاڑی کے ساتھ دوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تمام جو لوگ ہیں وہ سڑکوں کے دو اور کھڑے ہو کر کے پردھان منتری کا ابھیوادن کر رہے ہیں موڈی موڈی کے نارے لگائے جا رہے ہیں ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی کے نارے لگائے جا رہے ہیں اور پردھان منتری ہاتھ ہلا کر ابھیوادن کرتے ہوئے اس تمام بھیڑ کا ان تمام لوگوں کا پردھان منتری کو دیکھنے کے لیے ان کی ایک جھلک پانے کے لیے لوگ جھٹے ہوئے ہیں جس کنیکٹ کی بات آپ ابھی کر رہے تھے ونو جی وہ کنیکٹ یہاں پر صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ تمام لوگ یہاں پر امڑے ہوئے ہیں اپنے ایک پریے نیتا کی ایک جھلک پانے کے لیے پلک پانوڑے بچھائے انتظار کر رہے تھے اور اب جب پردھان منتری نریند موڈی کا کافلہ ان کے سامنے سے گزر رہا ہے تو وہ اس کشن کو بلکل گوانا نہیں چاہتے ہیں ان کی جھلک ایک اپنی آنکھوں میں بسانا چاہتے ہیں تصویروں کا مووائل کیمرے سے لینے کا دور ہے تو وہ بھی پیچھے نہیں ہٹتے اور تمام جو یوہ ہیں وہ پردھان منتری کی تصویر اتار رہے ہیں کچھ سرکشہ ہر عام ویکتی تک پہنچ کے لیے یہ دوسری پارٹیوں کے لیے کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑی چنونتی ہے اور پھر دوزار چودہ میں بڑھان منتری بننے کے بعد اس طرح سے مارک درسن کرتے رہے اور ایک جو کنیکٹ بڑھان منتری ننموڈی کا جنتہ سے دکھائی دیتا ہے چاہے وہ جن سبھاؤ میں ہو یا پھر روڈ سو میں ہم نے کل دیکھا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اور آج ہی جب میں موجود تھا پاتن میں جب جنتہ کو سمبھل کر رہے تھے اور اپنی سبھا کو خط کرنے سے پہلے جب وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ نے گھر جائیے گا لوگوں کو بتائیے گا کہ نریندر بھائی آئے تھا پتہ ممتری نہیں آئے تھا اور ان کا اپنا نریندر بھائی آئے تھا اور ان سے کہیے گا کہ ان کے اپنے سہر نکستے میں آئے تھا جب جنتہ ان کے اگوادن کو شکار کرتی ہے جنتہ ان کے سندیش کو گھرن کرتی ہوئی نگر آتی ہے اور جو بدلتا ہوا گجرات ہے اس میں جو بیٹے 27 ورسوں کی گجرات کی یادرہ ہے پتہ منتری نین موڈی کے یہاں پر مکھ منتری رہتے شیلن آپ کو میں روک رہا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں کہ کل بھی ہم نے درشو کو دیکھا تھا نکل جو بھی ان کے روڈ شو کی یادرہ کے دوران جو بھی ایسے سمادی ہیں ایسے مہا پرشوں کی مورتیاں لگی ہیں وہاں پردھان منتری رکھتے ہیں اور اپنے شدہ سمن ارپیت کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں اور ایسا ہی ایک درش آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ اپنی اس یادرہ کے دوران وہ رکے ہیں اپنی شدہ سمن انہوں نے مہا پرشوں ان کو ارپیت کیا ہے اور پھر اب یہ سفر آگے بڑھے گا تو اس تمام راستے میں یہ تو ایک لوگوں کے لیے موقع تو ہے ہی ہے بہترین طریقے سے پردھان منتری کو دیکھنا تصویریں قید کرنا لیکن یہ سممان بھی ہے ان مہا پرشوں کا جو اس دیش کے اس راجع کے نرمان میں جن کی بڑی بھومی کا رہی بھلے ہی چناؤ کی راجنیتی چلتی ہے لیکن یہ بڑا سندیش پردھار منتری کی اور سے جنہوں نے اپنا جیون نیوچھاور کر دیا جیسا ہم تھوڑی دیر پہلے صدار بھلا بھائی پٹیل کی بات کر رہے تھے شلند اپنی بات کو آگے بڑھائیں اور اس بات کو جڑیں کہ یہ جو روڈ پہلے کلپنا نہیں کی جا مستی تھی جب ہم نرودہ کے پانی کو کچھ کے انتیم چھوڑ تک پہنچتے دیکھتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر پانی پہنچا ہے جو ایک پر ریگستان جیسا علاقہ کہا جاتا تھا امام ان سمجھ کو دور کرنے کا کام ایک ایک گجرات نے ہوا ہے ان نشطر پر پڑکوں پر آکانچی بھارک آکانچی ہوا یہ سمجھتا ہے کہ جو کام کر رہے ہیں جس طرح سے گجرات پہ آگے بڑھائے گیا ہے اس سے نئے نئے اوسر ملنے والے ہیں نشطر پر ہم نے دیکھا پر نیتا جی سبھاس چند بوس کی پر مال پڑ کر رہے تھے ستار بھائی پٹیل کی پر مال پڑ کیا پنجی سین دیال اپاد کی پر مال پڑ کیا اور یہ درستہ ہے جو ہمارے جن نائک ہیں جو ہمارے سترستہ سنانی ہیں جو ہمارے دیس کے جو مہان نائک بہان سکوت ہیں اور دراصل انہوں نے جن بیچاروں کو آگے بڑھایا جن کلیار کی بھاؤنا کو آگے بڑھایا اس کو یاد کرنی کے ضرورت ہے اس کو لوگوں کو بتانی کے ضرورت ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جن جات کے آنے والے نائک جس طرح سے ان کے بارے میں دنیا جان شیلن یہ بتایا آپ لمبے وقت سے گجرات میں موجود ہیں پردھان منطری کی سبھاؤں کو آپ کبر بھی کر رہے ہیں پردھان منطری ہم نشی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ کل آخری دن بچا ہے چنا پرچار کا ایسے میں جو مدے سامنے آرہے ہیں خاص کر پردھان منطری کے سمبودھن کے ذریعے وہ کس طرف اشارہ کرتے ہیں اور اب ایک اور جان سبھا کو سمبودھت کرنے جا رہے ہیں تو نشی طور پر اس پہ بھی نگائے ہوں گی کہ کن مدوں کو چھوٹے ہیں لیکن موٹے طور پر اس انتیم حصے میں اب پرچار کے بلکل انتیم حصے میں کون سے مدے جو پردھان منطری یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اسے سمجھیں اس کی پراسنگکتہ کو سمجھیں یہ کہ سب سے اہم بات جو پردھان منطری اپنی جن سبھاو دے مدے کے طور پر اٹھاتے آ رہے ہیں گجرات کی جنتہ کو یہ بتانے کی دوسس ہے اس کی تلنا کی جیئے 27 ور سے پہلے کیسا گجرات تھا ایسے دس میں بدل آیا ہے آج جب ایک روپیہ دلی سے چلتا ہے تو پورا پورا روپیہ گریب کے خاتے میں پہنچ کسانوں کرنا پڑے اس کی گئی ہے تو جی بڑے مدے ہیں جس میں گریب کے کلیان کی چنطہ کی گئی ہے کسانوں کے کلیان کی چنطہ کی گئی ہے دوسری بات گجرات کو لے کام ہوا ہے جو سمجھ جائے تھی ماتا بہنوں کو جس طرح سے پینے پانی کلومیٹر جانا پڑتا تھا اب نرمضہ کا پانی گھر گھر گھاؤں گھاؤں پہنچ رہا ہے ہم نے چنانوی جنسوا میں بہت چور چور منتوں پر بات کر دیکھا ہے اور یہ بھی کہا کہ آج جو 20-21 سال کے جو یوہ ہیں ساید وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے کس سمجھناوں کا سامنا گجرات میں لوگوں کو کرنا پڑتا تھا آج سے 20-21 پہلے جس کا حل نکال گیا شلید ایک بات اور آپ صرف یہ پہلا چنانو نہیں گجرات کا اس کے پہلے بھی آپ کئی چنانو گجرات کے cover کر چکے ہیں ہمارے درشکوں سے کیسے ساجہ کریں گے اس بار کا جو چنانو ہے کتنا الگ ہے کن مائنوں میں الگ ہے پورتی ہو پینے کا پانی آسانی سے ملے یہ مدہ بنتا ہوا دکھائی دیتا تھا اس پر ہم دیکھ رہے تھے اور امیدوار اس پر مات مانگ نظر آتے تھے وہ سمجھ جا ہم دیکھ رہے تقریبا پورے گجرات پر حل ہو چکی ہے اور وہ کوئی بہت بڑا مددہ اس بار کے چناؤں میں نہیں ہے کچھ کے کچھ علاقوں میں جہاں پر بچی کچھ جگہ ہے کچھ علاقے جہاں پانی نہیں پہنچا وہ جرور کچھ لوگ یہ بات کرتے میں جر آرہ رہے ہیں اور وہاں بھی پانی پہنچ جائے گا تو ہمیں بڑا انصر دیکھتے ہیں پینے کی پانی کے سمجھ کا مددہ اس بار کے چناؤں میں ہم پورے گجرات میں نہیں دیکھتے اور سچائی کے پانی کی بھی اس پر ہم کہتے ہیں کہ وہ مددہ اس بار تقریبا خطر ہم دیکھتے ہیں گجرات کے چناؤں میں دوسری بات چناؤ در چناؤ ہم اس بات بہت پر بھاؤنا اور مجبوط ہوئی اور اس کو لوگ بہت مختصر بات کہتے ہیں گجرات ایک سانتی پون راج کے طور پر کوئی یہاں حساب نہیں ہوتا اور ایسا راج ہے جہاں لمبے سمجھ سکتے ہیں کوئی ایسا بڑا کام بڑا ایسا شلن اسی بات کو آگے بڑھائیں تو جیسا وہ یہ نہیں جانتے ہوں گے کی کیا ہوتا ہے یعنی اس طرح کی شانتی ویوستہ جو ہے وہاں پہ خائم رہی ہے اور اس کا کہیں کہیں اثر پڑتا ہے بکاس کی پوری گتی بیرود جی اگر آپ جڑے ہوئے ہیں تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ کہا جاتا ہے سنٹرل بیجے پی نے ستہ حاصل کی تھی لیکن ایک بڑی بات بیجے پی کی یہ تھی کہ کئی سیٹے ایسی تھی جہاں جیت کا جو مارجن ہے انتر بہت کم تھا 12 سیٹوں پر ایک فیصد سے بھی کم تھا آپ کو لگتا ہے پردھان منتری کی پوری کوشش ہے وہ اس تصویر کو بدل سکتی ہے بیجے پی کے پخش میں جو پچھلے ایک مہینے سے جو آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹی ٹی جو انہوں نے پنجاد میں دیا تھا وہ ہی سیاری گارنڈی کا فیرس لے آج آمازی پارٹی ابھی پوری سنگھرت میں گزراش میں آپ دکھ رہے ہیں کاؤگریس کی طرف دیکھئے کہ وہ ایک طرح سے جو ہے وہ کاؤپی کرتے بھی دکھ رہی ہے پارٹی جو آمازی پارٹی جس طرح سے بھڑی بزلی کی بات کر رہی ہو یا وہ پینسن دینے کی بات کر رہی ہو یا بیروز جو یوک ہے بھستے دینے کی بات کر رہی ہو یہ سارے چیز جمائے جا رہے ہیں کاؤگریس نے تو آج اپنے ایک چناؤوی ریل کپریس کاؤپرنس میں کاؤگریس نے گھوشنا کر دی کہ اگر گجرات میں اگر ان کا ساسن ہوتا ہے اور ان کی سرکار بنتی ہے تو ایک چیف منیسٹر اور دو چیف منیسٹر بنائیں گے وہ اس طرح کے گھوشنا کرتے ہیں کہ ہم پاکیدار سبھات سے چیف منیسٹر بنائیں گے یہ اس طرح کا یہ پولٹیکل میرے تیز وہاں جو مجھے کو سمجھا گیا ہے اور دیا گیا ہے تو آپ کہ سکتے ہیں وہ پورا پورا پولٹیکل جو وہاں پر چلنا ہے سنگھر وہ ایک طرح سے ڈپاکٹ آپ لیسٹ میں ہے وہ کوئی ڈھونڈ نہیں پا رہا ہے کہ کس مجھے سے کن چیزوں سے نریندر موڈی کے اس افیان کو رکا جائے بینو جی جو آپ کہہ رہے ہیں اگر سمجھے جو بھاچپا دعویٰ کر رہی ہے کہ اس بار وہ 140 سے 150 سیٹے جیتے گی اور دراصل میں 27 سال کا ستہ رو دی یا کہیں کی انٹی انکممنسی نہیں پرو انکممنسی ہے تو آپ